ایک جگہ ہماری بات چل رہی تھی سامنے والا آدمی ایڈوکیٹ تھا وکیل انہیں نکتوں سے بات کرنا ہوتی ہے انہوں نے کہا جی ہمیں مدرسے پڑھانے پر اطلاز نہیں ہے لیکن مولوی رٹاتے ہیں رٹو یاد کرو تو قرآن اور شریعت کو رٹوانا اور یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے اس طرح بس جو پڑھ لے پڑھ لے آپ اگر یہ سمجھتے ہو کہ اگر ہم حیفظ نہیں کرائیں گے رٹے نہیں مروائیں گے بچوں سے تو یہ قرآن ضائع ہو جائے گا تو یہ تمہارا خام خیال ہے کہا اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے انہ نحن نزلنا الذکرہ و انہ لہو لحافظون اللہ فرماتے ہیں میں قرآن کا محافظ ہوں شریعت کا محافظ ہوں میں نے اتارا اس کی حفاظت میں نے کرنی ہے تو جب حفاظت اللہ نے کرنی ہے تو تمہیں مدرسے بنا کر یوں پڑھنے پڑھانے کی ضرورت کیا ہے بس اللہ حفاظت کریں گے میں نے ان سے عرض کیا میں نے کہا جناب محترم میری ایک گزارش ہے اللہ پاک نے قرآن پاک کی ذمہ داری اٹھا لی ہے دین کی ذمہ داری اللہ کے پاس ہے تو اللہ اپنی ذمہ داری پوری کریں گے کوہتائی نہیں کریں گے یہ مانتے ہیں کہتے ہیں جی ہاں تو کہا آپ کیوں مدرسوں پر زور دیتے ہو میں نے کہا صرف ذمہ داری اللہ نے دین کی حفاظت کی اٹھائی ہے یا کچھ اور چیزوں کی بھی اٹھائی ہے خاموش میں نے کہا ایک آیت آپ نے پڑھی ہے ایک آیت میں پڑھ دیتا ہوں اللہ فرماتے ہیں رزق کی ذمہ داری میں میں نے اٹھائی ہے یہ اللہ نے فرمایا اس وقت لوگ اپنی اولادوں کو مارتے تھے کھلائیں گے کہاں سے تو اللہ نے فرمایا یہ کام چھوڑ دو جیسے میں ان بچوں کو رزق دیتا ہوں ویسے تمہیں بڑوں کو دیتا ہوں پہلے اللہ نے بچوں کی بات کی ہے پھر بڑوں کی بات کی ہے اس آیت سے پتہ چلتا ہے کمزور چھوٹے نابالغ اور بچے اور ضعیفوں کی وجہ سے اللہ رب العزت بڑوں کو رزق دیتے ہیں یہ بندہ نہ سمجھے کہ میری وجہ سے چھوٹے پال رہے ہیں یہ سمجھے کہ چھوٹوں کی وجہ سے میرے گھر کو پالا جا رہا ہے حدیث پاکتورزکو بزعفائکم جو تمہارے اندر کمزور ہیں ان کمزوروں کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دیتا ہے یہ آج کل عجیب نظریہ چل پڑا ہے بچے دو ہی اچھے اس لئے کہ کھلانے کی چیزیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہیں زیر زمین پانی ختم ہو رہا ہے تو یہ پانی ہم کہاں سے پھلائیں گے تو میں نے کہا صرف انسان ہی تمہیں نظر آتے ہیں مچھلیوں کو قتل کرنا شروع کر دو وہ پانی نہیں پیدے دنیا کے جانوروں کو ختم کرنا شروع کر دو وہ پانی نہیں ان کی اولادیں نہیں ہیں یہ پتہ نہیں صرف ہمارے اوپر لاغو کرنے کا قانون مل ہے تو میں نے اسے کہا جناب آپ وکیل اپنی جگہ ہیں لیکن جو آپ نے فرمایا ہے نا کہ ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے اسی وجہ سے مدارس کے اوپر زور دینا چھوڑ دیں تو میں کہتا ہوں رزق کی ذمہ داری بھی اللہ نے اٹھائی ہے تو آپ رزق کی تک گودو بھی چھوڑ دیں آپ کیا کرتے ہیں کہلنا کہ جی میں پیشے میں تو وکیل ہوں لیکن میرا ایک جائنٹ بسنس ہے اور وہاں سے گویا کہ مضربت ہے مال میرا ہے عمل دوسرے کا ہے وہاں سے ہم اپنے پرسنٹیج پر اپنے فیدے کو لے لیتے ہیں تو میں نے کہا آپ کی کوئی چیز آج میرے سٹور ہیں فلان ہے فلان میں نے کہا آپ سٹور کو بند کریں دالہ لگائیں چاہ بھی کسی نالے میں پھینک دیں دریاء میں پھینک دیں میں میں اس کو نہیں کھولوں گا کیوں میں نے کہا رزق کیسی مداری بھی اللہ نے اٹھائی ہے آپ کیوں خامخاص روزانہ آپ نے کروبار پر بندے لگائے ہوئے ہیں محنتیں کی ہوئی ہیں آپ نے افراد تیار کی ہوئے ہیں کہ یہ کروبار کریں گے ہمیں کما کے دیں گے کیا ضرورت ہے یہ بالکل چھوڑ دیں جیسے اللہ نے قرآن کی ذمہ داری اٹھائی ہے ویسے ہی میرے اللہ رب العزت نے یہ رزق کی ذمہ داری بھی اٹھائی ہے فیصلہ ہو جائے گا وہ مجھے کہنے لگے مولانا عجیب بات ہے اللہ نے عقل نہیں دیا تو میں نے کہا جیسے اللہ نے عقل دیا ہے اسی اللہ نے فرمایا رزق کی ذمہ داری میرے پاس ہے کہتے ہیں نہیں میری آپ بات سمجھے نہیں ہیں میں نے کہا میں بہت اچھی طرح سمجھا ہوں انشاءاللہ جو جواب آپ نے اس سوال کا دینا نا وہی سوال کا جواب آٹومیٹیکلی آپ کے پہلے سوال کا ہو جائے گا نہیں میں سمجھا دے تو مہنگ جی سمجھا دے اصل میں ہم تگو دو کریں گے محنت کریں گے ہاتھ پاؤں ہلائیں گے پھر جا کر ملے گا گھر میں بوری فرشتے تو نہیں ڈال جائیں گے بے آٹے کی بوری اکھالو میں نے کہا جی 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 بات آگئی نہیں اسی لائن پہ ایسے ہی اللہ نے شریعت کی ذمہ داری اٹھائی ہے قرآن کی ذمہ داری اٹھائی ہے علماء محنتیں کریں گے مجوود اپنے حفاظ کو تیار کریں گے اس پر تگو دو ہوگی محنت ہوگی مدارس مضبوط ہوں گے اللہ کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی تو پاس اتنی سی بات بندہ سوچ لے تو اعتراض مدارس پہ نہیں آتا